شہر میں ٹریفک کی اب تر صورتحال کی ہر طرف ٹریفک جیم ہیں کہاں سے گزریں فیروزپور روڈ کنال روڈ کلمہ چوک پر ٹریفک جیم کرتبا چوک سے مسلم ٹاؤن فلائی اوور تک بدترین ٹریفک مسلم ٹاؤن مور کذافری سٹیڈیم کی ملحقہ سرکوں پر بدترین ٹریفک جیم سیکرو گاریاں ٹریفک جیم میں پھس گئیں ٹریفک جیم میں پھسے شہری ٹریفک پولس سے نال نال نظر آتے ہیں شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے شہر میں ٹریفک کی کیا صورتحال ہے شہزاد بتائیے گا آجیب اس کو ٹریفک پولیس کے داموں کے برس پی ایس ایل میچز کے دوران بھی ٹریفک جیم رہنا معمول بن چکا ہے اس دونوں ٹیم میں سٹیڈیم پہنچے کافی وقت گزر چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی پیروزپور روڈ پر کرتبا چوک سے لے کر اچھرا اور اس کے علاوہ ایل او ایس سٹاپ اس کے ساتھ ساتھ رحمان پورا اور مسلم ٹران پلائی اوگر کی طرف بہترین ٹریفک جیم جائے وہ دیکھا جا رہا ہے شہری گاڑیوں میں بیٹھے ٹریفک جیم میں بھنتے ٹریفک پولی سے سخت نالہ نظر آ رہے ہیں شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسی طرح ٹریفک جیم تر کے میچز کرانے ہیں تو ایسے میچز سے وہ ایسے ہی اچھے ہیں کیونکہ انہیں سخت ذہنی عذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی طرح اگر مز کے نالوڑ کی بات کریں تو مالوڑ انڈرپاس سے لے کے ایس سٹی انڈرپاس اور ایس سٹی انڈرپاس سے مسلم ٹران پلائی اوگر کی طرف جائے وہ بھی بہترین ٹریفک جیم جائے وہ دیکھا جا رہا ہے ان دونوں مقامات پر سینکڑوں گاڑیاں جائے وہ ٹریفک جیم میں پھنتی رہی ہیں اور شہری شدید مایوسی کا شکار رہے ہیں گاڑیاں جاتی وہ نہایت سست روی سے آگے بڑھیں گی اور ان دونوں شہراؤں پر جو منٹوں کا سفر ہے وہ گنٹوں پر محیط ہو گیا ہے شہری سوالے سے غم و غصے سے دوچارہ ہیں شہری کہتے ہیں کہ ٹریفک تو پولیچ ہے وہ میچز کے دران بھی ٹریفک کی بہالی میں ناکام دکھائی دے رہی ہے ٹریفک پولیچ کی جانت کے لانے یہ کہا گیا تھا کہ جیسے ہی دونوں ٹیمیج ہیں وہ سٹیڈی میں پہنچا کریں گی تو ٹریفک کھول دی جائے گی لیکن اس کے باوجود گنٹوں گزرنے کے باوجود بھی ٹریفک سے جنکی دون ہے اور شہری جو ہیں وہ ذہنی عذیت سے دوچارہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹریفک پولیچ جو ہے وہ مربوط پلین کے ساتھ فیلڈ میں نگلے تاکے پی ایسرم کے میچز کے دران جو ہے وہ ٹریفک کی روانی کو بہتر بنا جائے تھا کہ جسرہ سے اس وقت شہر میں ٹریفک کی چوتے آلہ اس کے شہری جائے وہ شدید پریشانی شہر دوچارہ ہیں ایمبولینسز بھی اس ٹریفک جیم میں پھنکے رہی ہیں اور مریدوں کو بھی ہستالوں میں پہنچنے کے لیے دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے تمام طرح صورتحال جائے وہ بکرین دیکھی جاری ہے اور شہری جائے وہ ٹریفک پولیچے سخت نالا نظر آ رہے ہیں سخت نالا نظر آتے ہیں شہری ٹریفک پولیچے سے بہت شکریہ شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ تھے اپڈیٹ کر رہے تھے خاتون کے خاون کی ڈی آئی جی جیل اور اس کے بیٹے سے بازیابی کی درخواست پر سمات ہوئی عدالت کے فوری طلبی پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے ہائی کورٹ کا ڈی آئی جی جیل خاناجات سمیت دیگر کے خلاف فوری مقدمے کا حکم ڈی آئی جی جیل خاناجات سمیت دیگر کے خلاف فوری ایف آئی آر پیش کرنے کا حکم دیا گیا ملکہ شرف ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس سمات کا مزید احوال جانیں گے ملکہ شرف بتائی ہی کھا بلکل لاہور ہے کورٹ کے جسد تارک سلیم شیخ کی عدالت میں خاتون آسیا کے خامد کی ڈی آئی جی اور اس کے بیٹے سے بازیابی کیلئے درخواست پر سمات ہوئی اور عدالت کے طلب کرنے پہ آئی جی جو ہے پنجاب پلیس کے رہو ساتھ آئی جی پیش ہوئے جس پہ درخواست گزار قطول کا یہ کہنا تھا کہ اس کا خامد جو ہے وہ پلیس میں ڈرائیور تھا اور اس کو ڈی آئی جی ریلوے عزر شید اور اس کے بیٹے جو ہے اس نے لینڈین کے مقدمے میں پہلے اس کے خلاف تھانہ کری شہو میں مقدمہ طریقہ آیا بعد میں اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں جب آئی جی پیش ہوئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ڈی آئی جی سے رابطے کے لیے انہیں مولد دی جائے جس پہ جسد طریقہ سلیم شیخ نے کہا کہ ڈی آئی جی کو طلب کیا گیا تھا لیکن نہ تو وہ فون اٹھا رہے ہیں نہ انہوں نے کس قسم کا رسپونس دیا ہے تو آپ درخواست مدار خاتون جو ہے ان کے بیان کی روشی میں ڈی آئی جی اور جو متعلقہ جس کے صلاح بھی یہ سٹیٹمنٹ دیں ان کے خلاف مقدمہ دل کر کے پوری آئی ای آئی کی کاپی دیں اب جو آئی ای آئی کی کاپی کے انتظار کیا جا رہا ہے اور اس کیس کی سمات کچھ دیر بعد ہوگی درخواست اب عدالت کے نوٹ عدالے میں یہ بھی آیا ہے جو ڈی آئی جی جیر خانجات ظاہر کیا جا رہے ہیں وہ ڈی آئی جی جیر خانجات نہیں ہیں بلکہ وہ ڈی آئی جیر خانجات کے مطلقہ ہے کہ نوپا ایک دپارٹمنٹ ہے اس میں یہ ڈی اے جی لگے ہوئے ہیں جن کے خلاف یہ درخواست دی گیا اور اب اس پی سی ون لائن جو ہیں وہ درخواست لے کے گئے ہیں اور تھانہ شمالی چھونی اس درخواست پر مقدمہ درجی کرے گا اور اپنے کافی کچھ دیر میں دعوت میں پیش کر دی جائے گا اور اس مقدمے میں اگوا کا مقدمہ جو ہے تین سو پین سی رسی میں درجی کی جائے گی جو درخواست دی گی یہ اب کیس کے سماعت کچھ دیر بعد دوبارہ جسستار کسیم شے کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے کشف ہمارے اسطاب تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ احتیاط کام آنے لگی کرونا کی لہے میں معمولی کمی چوبیس گھنٹوں میں دو سو سرسٹھ مریض ریپورٹ ہوئے ہسپتالوں میں پہلے سے زیرے علاج تین افراد جان سے گئے شہر میں کرونا کے محضبت کیسز کی شراب پانچ اشاریہ دو فیصد ریکارڈ کی گئی مرز کی شدت میں کمی پر سکول سو فیصد کھولنے کی تجویز دی گئی ہے انسی او سی نے پنہ فروری تک نصف حاضری کی پابندی رگائی تھی توسی دینا ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کل کیا جائے گا احتیاط کام آ رہی ہے کرونا کی لہے میں معمولی کمی ہوئی ہے چوبیس گھنٹوں میں دو سو سرسٹھ مریض ریپورٹ ہوئے ہیں ہسپتالوں میں پہلے سے زیرے علاج تین افراد جان سے گئے شہر میں کرونا کے مضبط کیسز کی شرحہ پانچ اشاریہ دو فیصد ریکارڈ کی گئی مرز کی شدت میں کمی پر سکول سو فیصد کھولنے کی تجویز دے دی گئی اور ابھی آپ کو بتائیں شہریوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت دینے کے لیے پرانی بسیں استعمال کرنے کا فیصلہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے حکومت کو تجویز پیش کر دی تجویز میں کہا گیا ہے کہ نئی بسوں کے لیے بجٹ نہ ہونے پر مرمت شدہ بسیں بطور پبلک ٹرانسپورٹ استعمال میں لائی جا سکتی ہیں بجٹ نہ ہونے کے باعث اب شہریوں کے لیے نئی بسوں کی بجائے پرانی بسیں مرمت کر کے چلانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے افسران نے حکومت کو تجویز دی ہے کہ پرائیوٹ انویسٹر کی مدد سے پرانی بسیں مرمت کرائی جائیں گی پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے حکام کے مطابق پرانی بسوں کو نا صرف لہور بلکہ پنجاب کے دیگر ازلام میں چلایا جائے گا دنساویزات کے مطابق لاہور میں اس وقت شہریوں کو پبلک ٹرانسپورٹ کی فراہمی کے لیے پندرہ سو بسوں کی ضرورت ہے لاہور میں اس وقت صرف دو سو سے زائد فیڈر بسیں مختلف روش پر چل رہی ہیں جبکہ لاہور اور پنجاب کے تین ازلام میں نئی بسوں کی خریداری بھی تاخیر کا شکار ہے یونیورسٹوں کے لیے حکومت کی دوہری پالیسی حکومت کا پرائیوٹ یونیورسٹیز کو انٹرنیشنل ڈگری کے اجراء کے لیے چھوٹ دینے کا فیصلہ غیر ملکی اداروں سے معاہدے کے لیے پرائیوٹ یونیورسٹیز پر ایچ ای سی کے قوانین لاغو نہیں ہوں گے حکومت نے پرائیوٹ یونیورسٹیز کو انٹرنیشنل ڈگری کے اجراء کے لیے چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے پرائیورٹ یونیورسٹیز میں غیر ملکی تعلیمی اداروں کی ڈگرییاں آفر کرنے کے لیے حکومتی پابندی ختم کر دی گئی ہے اس ذمہ میں وزارت تعلیم نے مراسلہ جاری کیا ہے نیجی یونیورسٹیز کو غیر ملکی تعلیمی اداروں کے ساتھ معاہدے کرنے کی آزادی ہوگی لاہور سمید ملک بھرکی اسی سے زائد پرائیورٹ یونیورسٹیز کو حکومتی پالیسی سے فائدہ ہوگا نئی حکومتی پالیسی کے نفاظ سے پرائیورٹ یونیورسٹیز میں جاری فورن ڈگریوں کو قانونی حیثیت مل گئی ہے ایمینے شایستہ پرویز ملک نے اینے 133 آفیس کا چار سنبھالیا پہلی بار پارٹی آفیس آنے پر لیگی کارکنان نے والہانہ استقبال کیا شایستہ پرویز ملک نے کہا کہ مرہوم شوہر کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے لاہور کو نون ڈی کا مضبوط کلا بنائیں گے 133 سے نو منتخب رکنے قومی اسیملی شایستہ پرویز ملک نے آفیس سنبھال لیا شایستہ پرویز ملک کی ٹاؤنشپ آفیس آمد پر بھرپور استقبال کیا گیا اس موقع پر ایمینے علی پرویز ملک ایم پی اے رمضان صدیق بٹی ٹکٹ ہولڈر پی پی 167 میا سلیم ٹکٹ ہولر پی پی 168 رانہ خالد قادری موجود تھے سابق چیئرمنز تاریک کمبو اشفاق جٹ رانہ سبدر ملک حمزہ مہر فواس صغیر اوان شباہ چدر سہیل ستار ملک لالی سمیت دیگر کارکنان نے شایستہ پرویز ملک کو خوش آمدید کہا پارٹی آفیس میں پہلے اجلاس کے دوران پرویز ملک مرہوم کے لیے دعائے مغفرت کی گئی شایستہ پرویز ملک نے انہیں 133 سے ٹکٹ دینے پر پارٹی قائدین اور انتخابات میں بھرپور سپورٹ پر کارکنان کے ساتھ ازارے تشکر کیا انہوں نے کہا کہ وہ حلقے کی بہتری کے لیے دن رات کام کریں گی اہد کرتی ہوں کہ ہم مل کر انشاءاللہ اس حلقے میں جو میں نے بات کیے اتحاد محبت برداشت اس کو پیدا کریں گے اور یہ میاں نواز شریف کا مصبوط ترین قلعہ بنائیں گے انشاءاللہ شایستہ پرویز ملک نے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا پنجاب ہاؤسنگ سوسائٹی میں میاں سلیم کے سسر کے انتقال پر اظہار افسوس کیا اور فاتحہ خانی کی اس موقع پر فاطمہ سلیم، وہاب شہزاد، نائم چودری سمیت دیگر موجود تھے شایستہ پرویز ملک کا کہنا تھا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر انہیں 133 کا دورہ کریں گی اور مسائل کے حل کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑیں گی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی